بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو یہ آپ کے لئے جناب یونٹ نمبر ففٹین آگیا باب نمبر پندرہ جیسے ہم کہتے ہیں اور یہ بہت ہی مشہور اسمیں تھیورم ہے پیتاؤگرس تھیورم مسئلہ فیصہ غورس سمارٹ سلیبس کے سوال کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ پیتاؤگرس تھیورم ہوتا کیا ہے میں بھی آپ کو پہلے سے بھی آئیڈیا ہو سمپل آپ کے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوتی ہے ایسے کر کے جس میں ایک اینگل ایک زاویہ نوے کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس نوے والے زاویہ کے سامنے جو ہوتا ہے اس کو اردو میں ویتر کہتے ہیں انگلیش میں ہائی پارڈنرس کہتے ہیں یہ جو ہے یہ پرپینڈکلر ہوتا ہے ہمارا ہی سائیڈ پہ جس کو عمود کہتے ہیں اردو میں اور یہ جو سائیڈ آئی ہے ہمارا قائدہ ہے اردو کا اردو کا قائدہ ایک مزے کی چیز ہو جاتی ہے اردو میں اسے ہم قائدہ کہتے ہیں لیکن انگلیش میں اسے ہم بیس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تین چیزیں ہیں اور سب سے اہم بات مسئلہ یا یہ جو پیتھاگریس تھیورم یہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو ویتر کا سکیر ہے وہ عمود اور قائدہ کے سکیرز کے پلس کے برابر ہوتا ہے یعنی ہائپرڈنس کا سکیر برابر ہوتا ہے پرپینڈکلر کے سکیر کے پلس بیس کے سکیر کے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اور یہی فارمولہ ہم ہر سوال میں اپلائے کریں گے یہ فارمولہ ہمیں آتا ہو ہر سوال میں لگائیں گے بہت ایزی ہے ہو جائے گا لے جی ایکسرسائز نمبر ففٹین یہ ریویو نہیں ہے اس کی ایکسرسائز ریویو بھی ہے بیچھے بارال اب دیکھیں پہلا جو سوال ہے وہ کیا ہے اس نے تین سائیڈیں ہمیں دے دی ہیں ایک ہی ویلیو دے دیا ہے بی کی بھی اور سی کی بھی کرنا کیا ہے اس نے یہ کوچھاو ہے کہ یہ ثابت کریں یا بتائیں کہ یہ جو تینوں سائیڈیں ہیں ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل کی ہیں کہ نہیں ہیں اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوٹ کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ جو تینوں میں بڑی سائیڈ ہے نا وہ آلویز ہائپنڈس ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کی ڈائیگرام میں بھی دیکھیں تو ہائپنڈس یہ ترچہ ہوتا ہے اس کی ویلیوز زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ تو جو ویلیوز آپ کو سوال میں دی ہوئی ہیں نا ان میں جو بڑی سائیڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہائپنڈس ہوتی ہے اس کو آپ نے اکیلا ایک طرف رکھنا ہوتا ہے باقی دو کو ایک طرف رکھنا ہوتا ہے اور ان کے سکیئر لینے ہوتا ہے مربع لینے ہوتا ہے تو دیکھیں تھرٹین کو ہم نے لیدہ رکھ لیا ایک طرف اور یہ جو پانچ اور بارہ ہیں اس کو لیدہ رکھ دیا ہے اور ان کو پلس بھی ظاہرے کرنا ہے اب دیکھیں ان کا سکیئر لیں گے تھرٹین کا سکیئر لیں گے وان سکسٹی نائن ہو جانا ہے کیلکولیٹر میں ہم کریں گے پانچ کا پچیس ہوتا ہے بارہ کا وان فورٹی فور اور پچیس اور وان فورٹی فور مل کے وان سکسٹی نائن ہو جائے گا اور دونوں سائیڈیں ایکول آ جائیں گی تو ایکول آ گئی تمہیں اس کا مطلب کہ یہ پروف ہو گیا کہ یہ رائٹ آنگل ٹرائنگل ہے ہم کہیں گے کہ اے بی سی آردہ سائیڈ زفر رائٹ ٹرائنگل یا اردو میں ہم کیا کہیں گے کہ اے بی سی جو ہیں ایک قائمہ تو زاویہ مسلس کے ازلا ہے ٹھیک ہے تو بس یہ اتنا کام ہے اسی طرح سے اس کا یہ چوتھا پارٹ اس نے دیا گیا یہ دیکھ لیں سولہ تیس اور چونتیس تو بڑا کون ہوا چونتیس چونتیس کو اکیلہ رکھیں گے اس کو آپ سی نام رکھا گیا ہم نے تو تھرٹی فور کا سکیئر لیں گے ون ون فائف سکس آ گیا باقی دونوں اے اور بی ہیں ان دونوں کے بھی سکیئر لینے ہیں لیکن ان کو پلس کروانا ہوتا ہے تو سولہ کا سکیئر اور تیس کا سکیئر سولہ کا ہو جگہ ٹو ففٹی سکس تھرٹی کا ہو جگہ نائن ہنڈرڈ دونوں کو پلس کریں گے یہ بھی گیارہ سو چپن آ جائے گا دونوں چیزیں ایکول آ گئیں تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں جی سی سکیئر ایکول اور آئے سکیئر بھی سکیئر کے تو یہ بھی وہی کام وہی سب کچھ آنسر لکھ دیں گے کہ اے بی سی جو ہے ایک رائٹ آنگل ٹرائنگل کی سائیڈز بنتی ہیں اب آجیں کوئسٹن نمبر تھری پہ یہاں اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس نے کہا بھئی تین سائیڈیں ہیں ہمارے پاس ایک ٹرائنگل کی لیکن ان تیسری میں سے یہ جو یہ جو ایکس ہے اس کا ہمیں نہیں پتا تو کہتا ہے ایکس کی ویلیو آپ فائنڈ کر کے دیں لیکن کیا ہے کہ یہ جو ایکس ہے نا یہ بیس بنے قائدہ بنے تو اب یہاں ہی سے آئیڈیا ہو گیا ویسے ہمیں نظر آ رہا تھا یہ سیونٹین بڑھا ہے ایٹ سے اور ایکس نے بھی چھوٹے ہی ہو رہا ہے سیونٹین سے کیونکہ یہ ایکس جو ہے نا یہ ہمارا ہائپڈنس نہیں ہے ویتر نہیں ہے ویتر ہوتا تو یہ سیونٹین سے بھی بڑھا ہوتا تو یہ سیونٹین سے چھوٹا ہی ہے تو اس کا مطلب ویتر ہمارا یہ ہے ہائپڈنس یہ ہے تو ہمیں جب فارمولا لگانا ہے تو اس کو اکیلے کو ایک طرف رکھ لینا ہے ان دونوں کو ایک طرف رکھ لینا ہے اور اسی طرح روٹین میں حل کر لیں گے سیونٹین کا سکیئر ٹو ایٹی نائن ایٹ کا سکیئر سکسٹی فور اور سکسٹی فور ادھر جائے گا تو مائنس ہو جائے گا ٹو ایٹی نائن میں سے سکسٹی فور مائنس کرا دیں گے اور اس طرف ایکس کا سکیئر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو مائنس کرائیں گے تو ہمارے پاس دو سو پچیس آئے گا اور چونکہ ایکس کا سکیئر ہے تو آپ دونوں طرف انڈر اوٹ لینے ہیں ایسے کر کے تو پھر ایکس کی ویلیو انڈر اوٹ لینے سے پندر آ جائے گی تو یہ جو بھی سینٹی میٹر میٹر ہے وہ آپ لگ دیں گی اونٹ اس کے ساتھ اوکے قیسٹن نمبر سکس میں چلیں گے سکس کا یہ سیکنڈ پارٹ اس نے کہا آوے کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا بڑا ہے کیسے کرنا ہے یہ درہا دیکھیں ایسے ٹرائنگل بنی ہوئی ہے اور ایک ٹرائنگل کے اندر ایسے کر کے ایک لائن آ رہی ہے اور یہ لائن بتا رہی ہے نائنٹی ڈگری یہ اس نے بنائی ہوئی ہے اس نے مطلب ڈائیگرام کے اندر یہ ہمیں بتایا کہ یہ نائنٹی ڈگری ہے تو جب ادھر نائنٹی ہے تو اس سائیڈ بھی نائنٹی آٹومیٹک ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم اس والی کے اوپر بھی پیتھاگرس تھیرم لگا سکتے ہیں اور اس طرف بھی پیتھاگرس لگا سکتے ہیں ہمیں فائنڈ کرنا ایکس اب ایکس جو آ رہا ہے وہ اس والی مسلس کے اندر آ رہا ہے اس والی ٹرائنگل میں آ رہا ہے تو اس میں جب ہم حل کرنے جائیں گے تو ہمیں یہ ہائپرڈیوس کا تو پتہ ہے لیکن اس پرپینڈگولر کا نہیں پتہ یہ بھی پتہ ہوتا تو پھر ہم ایکس نکال لیتے تو اس کا پتہ کہاں سے ہمیں چلے گا وہ اس سائیڈ والی ٹرائنگل سے پتہ چل جائے گا تو اس والی ٹرائنگل کو پہلے ہم حل کریں گے اس میں سے اے ڈی نکال لیں گے تو ہم لکھیں گے ان ٹرائنگل اے ڈی سی اے ڈی سی اس ٹرائنگل کی بات ہو رہی ہے اور کیونکہ اس میں اے سی ہائپرڈنس ہے تو اے سی ہم نے ایک طرف رکھا ہے اور اے ڈی اور ڈی سی وہ ہم نے دوسری طرف رکھ لینا ہے اور ان کی ویلیوز لگا لینا ہے اے سی تیرہ ہے ڈی سی جو نیچے والا ہے یہ پانچ ہے اور اے ڈی تو ہمیں ملوم کرنا ہے تو تیرہ کا سکیر ون سکسٹی نائن پانچ کا پچیس پچیس جا کے مائنس ہوگا ون فورٹی فور اے ڈی کا سکیر آ گیا ون فورٹی فور اس کا انڈر اٹھ نہ لیں اس کو یہیں پہ چھوڑ دیں اب لگائیں دوسری ٹرائنگل یہ والی تو اس میں اب یہ ہائپرنس ہے تو پندرہ ایک طرف ایکس ایک طرف اور یہ اے ڈی ایک طرف تو یہ دیکھیں پندرہ ایک طرف ایکس اور اے ڈی وہ جو ہے ایک طرف اب دیکھیں یہاں آپ اے ڈی کی ویلیو ڈریکٹ لگا سکتے ہیں اے ڈی کا سکیر آیا ہے آیا ہوئے نا ون فورٹی فور تو اے ڈی کے سکیر کی جگہ پہ ون فورٹی فور لگا دیں اور اس کی جگہ بی ڈی کو ہم نے ایکس کہا ہوا ہے بی ڈی ہمارا ایکس ہے یہاں بی ڈی ایکس ہے اس کو ہم نے ایکس کہا دیا اور اے بی تو ہے ہی پندرہ اے بی پندرہ ہے وہ آپ لگائیں اب پندرہ کا سکیر لیں ون فورٹی فور یہ ہے پندرہ کا سکیر لیں گے دو سو پچیس ون فورٹی فور ادھر پلس کا ہے اٹھ کے ادھر جائے گا مائنس ہو جائے گا تو دو سو پچیس میں سے اس کو مائنس کرائیں آئے گا ایٹی ون اور چونکہ ایکس کا سکیر ہے آپ انڈر اوٹ لیں گے دونوں طرف تو ایکس کی ویلیو نائن ہو جائے گی یہ ہے جی سکس کا سیکنڈ پارٹ اور لاسٹ لاسٹ پتہ نہیں ہا گیا لیکن مارا جو ہوگی ہے کوئسٹن نمبر سیون ہم کرنے لگے سیون میں اس نے یہ کہا ہے کہ ایک ایرو پلین ہے جہاز ہے وائی جہاز تو اے پوائنٹ پہ وہ اس ٹم رکا ہوا ہے ٹھیک ہے رکا تو ہر نہیں ہے چل رہا ہے اور اس نے لینڈ کرنا ہے ائرپورٹ پہ ٹھیک ہے اب لینڈ کرتے ہوئے ظاہر ہے ہیلیکاپٹر کی طرح بلکل سیدھے تو نہیں چاہی جہاں نا اس نے اس نے ایسے ٹیڑے ہو کے آنا ہے یہاں تک تو یہ ڈسٹنس ہمیں چاہیے اور ساتھ اس نے یہ انفرمیشن دے دیا ہے کہ زمین سے اوپر جو اس کی ہائٹ ہے وہ تری ہنڈڈ ہے اور جہاں اس نے لینڈ کرنا ہے یعنی ائرپورٹ اور یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے یہ فائیو ہنڈڈ میٹر ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ کے سامنے یہ ہے ٹرائنگل بنی ہوئی ہے یہ ہمارا ہائپرڈنس ہے اور اسی کو ہمیں فائنڈ کرنا ہے تو یہ اکیلا ایک طرف ہوگا اے بی اور یہ اے سی اور بی سی جو ہیں وہ دونوں ایک طرف ہوں گے تو جسٹ پتھاگرس پھر ہم پھر لگ جائے گا بی سی کی ویلیو بھی لگ گئی اے سی کی بھی لگ گئی ان کو سکیئر لیں سکیئر لے کے یہ ویلیوز آئیں گی دونوں کو پلس کریں پلس کر کے یہ آ جائے گا اور چونکہ اے بی کے اوپر سکیئر ہے تو ہمیں دونوں طرف انڈر اوٹ لے لینا ہے تو سکیئر کٹ جائے گا اے بی لے جائے گا اور ادھر اس کے اوپر انڈر اوٹ آ جائے گا اب یہ ہے کہ یہاں اس نے ہنڈرڈ کا سکیئر ہوتا ہے کیونکہ اس میں دیکھنا ہی ہوتا ہے چار زیروز ہے نا تو وہ سکیئر بناتے ہوئے دو زیروز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ وہ سکیئر بن گیا ہے تو سکیئر اور یہ جو جزر یہاں انڈر اوٹ ہے یہ ایک دوسرے کے اُلٹ ہوتے ہیں کٹ جائیں گے ہنڈرڈ باہر نکل آئے گا تو جب ہنڈرڈ باہر آئے گا تو تھرٹی فور تو اندر ہی ہے تھرٹی فور کو انڈر اوٹ کے اندر ہی لکھ لیا ہنڈرڈ اس کا باہر چلا گیا تو یہ ہمارا سیونتھ قویسٹن بھی ہو جاتا ہے اور ہے سوال ہاں جی ایک اور سوال ہے قویسٹن نمبر ایک اوکے اب اس سوال میں اس نے کیا کہا ہویا اس نے کہا ہویا جی ایک ہے جی دیوار آپ کے پاس ایک ہے سیڈی آپ نے سیڈی لگانی ہے دیوار کے ساتھ ظاہر ہے تھوڑی تیڈی کر کے ہی لگاتے ہیں ورنہ ساتھ لگائیں گے تو گریں گے تو ٹیڈی کر کے ایسے سیڈی لگائی بھی ہے سیڈی کی لمبائی اس نے دے دی ہے سیونٹین میٹر اور یہ جو دیوار کی ہائٹ آئی ہے ہمیں چاہیے جہاں تک سیڈی جا رہی ہے اے سے لے کے سی تک اور بی سی جو ہے یعنی کہ سیڈی کا یہاں سے اور دیوار کے بیس سے فاصلہ جو ہے وہ ایٹ میٹر ہے سمپل وہی کام پتھاک دسیرم لگنا ہے لیکن یاد یہی رکھنا ہے کہ ہائپرڈ نس آلویز ایک طرف آتا ہے اے بی کا سکیئر اس ایکل ٹو اے سی کا سکیئر پلس بی سی کا سکیئر وہ ہم لکھ لیں گے اے بی کی ویلیو لگائیں گے بی سی کی لگائیں گے اور اے سی کو ہم نے ایکس کہا ہوا ہے اور اس کو بھی روٹین میں سال کروا لیں گے ٹو ایٹی نائن ایٹ کا سکیئر سکسٹی فور جا کے مائنس ہوگا مائنس ہوگا یہ آئے گا اور پھر انڈر اوٹ لیں گے دونے طرف ایسے کر کے تو ایکس کی ویلیو فیفٹین آ جائے گے ٹھیک ہو گیا جی یہ جی questions ہیں کریں اے تیار اوکے اللہ حافظ